اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ میں موجود ہوا ہے اپنے سیٹ اپ پر اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ آپ سے جو ہے آہ 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 کو جو تمام پروگریش بتائیں گے کہ کون کون سے برڈ نے جو ہے کتنے کتنے جو کلچ دیے اور کتنے ایکس وغیرہ ریشو کیا تھا اور جو ہے کون سا کلچ سب سے بہتر رہا تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جوڑ رہی ہے اب جو ہے بات کا آغاز کرتے دیکھیں بھائی کون کون سے جو ہے پیر اس وقت بریٹ کر چکے ہیں اور کون کون سے پیر جو ہے ابھی بھی جو ہے مطلب ایکس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور چکس نکال چکے تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم جو اس سیزن کا آخری کلچ ہے اس کی پروگریش دکھانے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ پروگریش اس لیے دکھائی جاتی ہے کہ جو نیو فینسر آتے ہیں ان کے موٹیویشن کے لیے دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے کلچ کس طرح سے بریٹ آ رہی ہے تو آئیے دکھاتے ہیں کیونکہ کلچ کی ویڈیو آپ نے دیکھی تھی اس کے اندر گریڈ آئی تھی لیکن یہ جو آخری کلچ ہے اس میں کچھ زیادہ اچھی پروگریش آئی ہے تو یہ ہمارا گرین اپ لائن کا پیر ہے ماشاءاللہ بہت ایکسٹر آرڈنیری اس کی بھی گریڈ آئی ہے اس میں بچے آئے ہوئے دکھا لیں بہت اگریسیو ہے یہ دیکھیں چار بچے آئے ہوئے اس کے گرین اپ لائن کے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں قولیٹی چیک کریں اس کی ماشاءاللہ بھی قولیٹی ہے یہ میرے میرے پاس تقریباً 6-7 مہینے میں نے انتظار کیا اس کے لیے برٹس کے کام میں یہ ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا بڑھتا ہے اب اس نے 5-6 مہینے مجھے انتظار کروا ہے اور پھر جب اس نے کلچ سٹارٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ اس نے دو کلچ دے دیا مجھے ایک مہینے کے اندر ایک کلچ میں نے فوسٹر کر دیا ایک کلچ یہی اس کی فیمیل کے نیچے رکھا ہوا میں نے تو اس کے دکھانت ہے فرس کلچ کے چار بچے آئے ہوئے میں اس کی قولیٹی چیک کریں میں ان کو دکھاتا ہوں یہ میرا فوسٹر پیار ہے یہ لوٹینو فشری کی فیمیل ہے جو یہ بچے پار لئی ہے ان کے قولیٹی چیک کریں بچوں کی نکال کے دکھاتا ہوں اس کے اندر تین بچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ہوت چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی ٹیل میں ریڈ اور یہ دیکھیں دوسرا بچہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے ٹیل میں جو ہے وہ ریڈنس ابھی ٹیل پوری نکلی نہیں ہے ابھی اور ابھی یہ نکلے گا اب دوسرا یہ دو تین بچے اس کے اندر ہے اس میں سے ایک پیس جو ہے وہ گرین اوپلائن کا ہے جو باقی پچھلے تین دکھائے تھے اس کا ایک یہاں پر چار بچے ہی ہو گئے اور یہ دو جو ہے وہ ایک پیسٹل بٹ نکلا ہے اور یہ پار بلو نکلا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی جو میں ٹیل پر بتا رہا تھا ریڈ نیس کریف ایک سنگل کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں دوسرا نکال کے دکھاتا ہوں اس کے اندر پیسٹل بٹ جو تھا بڑی ایکسٹا ہوتی ہے یہ قولیٹی آئی ہے اس یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ایک پار بھی لیں سارے جتے بھی چکس ہیں ان میں ہم نے کلوز رنگ لگایا ہوا ہے جتے بھی چکس ہوں گے ان کے سب میں کلوز رنگ ہے نیچے دکھائیں نیچے یہ ایک فوسٹر پی آ رہے پسٹناٹا کا اس کے مخصصے پانچ چھے کلچ دے چکا یہ ابھی بھی شاد اندے دیئے ہوئے اس نے چار اندے آئے ہوئے ماشاء اللہ باقی ایک نیچے فشار ہے یہ بھی فوسٹر پی آ رہے اس کے نیچے بھی اندے ایک فوسٹر کیے ہوئے ہیں کسی دکھائیں اندوں پر بیٹھ ہوا ہے 言ار잡 lithium یہ فیشر ہے یہ بھی کوسٹر پیار ہے اس کے نیچے بھی انڈے ہیں باقی یہ لوٹینو ہے روزی گولی اس کے نیچے بھی انڈے ہوں گے یہ پیار ہے اس پیار نے ماشاءاللہ پچھلے کلچ نے مجھے کریمینو بھی دیا تھا اور یہ البائنو ریڈ آئی کا میل ہے اور فیمیل جو ہے وہ پار بلو سپلٹینو ہے یہ اس کا تقریب ان پانچ پہ چھٹا کلچ ہے یہ آخر کلچ ہے بس اس کا اس میں بھی آگا ہے ماشاءاللہ چار انڈے آگا ہے اس کے بھی اور نیچے پیار ہے فار بلو کی فیمیل ہے یہ اکھیلی جو ہے وہ بچے پھال لی ہے اس کے نیچے بھی دو بچے ہیں میں نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ ماشاءاللہ اور کچھ دنوں میں اس کو رنگ بنا دیں گے ہم بلو فشری کی فیمیل ہے اس کے نیچے بچے آگئے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بچے ہیں اور دو انڈے رکھے ہیں ایک بچے آگئے اس کا ماشاءاللہ یہ ایک اور پیار ہے پھر ماشاءاللہ دیکھیں کولٹی چیپ کر رہے ہیں فشری بلو فشری کا میل ہے اس کے اندر اور بلو کی فیمیل ہے اس کے نیچے بچے آگئے اس کے بچے دکھاتے ہیں اس کے نیچے بچے آیا ہے اس کے گرین اوپلائن کے فیمیل ہے اس کو ریس دیا ہوا ہے اس کے بچے آگئے تھے تو اب اس کو ریس پہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر بھی گرین اوپلائن کا میل ہے اس کے اندر اور بلو فشری کی فیمیل ہے یہ سپلٹ بنانے کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میل جو ہے وہ گرین اوپلائن کا ہوگا اور فیمیل جو ہے وہ بلو فشری کے آپ لگائیں گے تو یہ بلو کے سپلٹ نکالتے ہیں مطلب جو اگر اس میں جتنے بھی میل آئیں گے وہ گرین بڈ آتا ہے گرین بڈ جو ہوگا وہ سپلٹ اوپلائن بھی ہوگا اور سپلٹ بلو بھی ہوگا اور جو جتنی بھی فیمیلز آئیں گی وہ ساری جو ہے وہ گرین اپلائن کے آئیں گے اسپلٹ کے کچھ بچے آئے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں نوچے رکھے ہوئے ہیں وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں کچھ بچے آلک کیے ہوئے تھے اس کے اندر پاسنارڈا ہے ہر الوائنو ہے اس کے علاوہ یہ دو برڈ ہے یہ یہ سپلٹ والے یہ جو پہلا یہ یہ جو سٹک پہ بیٹھا ہوا گرین برڈ ہے یہ یہ سپلٹ اپلائن بھی ہے اور سامنے جو ہے وہ گرین اوپلائن کے فیمیل ہیں باقی کچھ پیل اس کے اندر البائن ہو کے ہیں یہ الحمدللہ سیکنڈ کلچ کے پتھے ہیں سارے جو الگ کر لیے تھے باقی اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ کلچ میں گرین اوپلائن کے آنے والے انشاءاللہ پانچ دس دن میں وہ بھی سیلف ہو جائیں گے ان کو بھی پھر نکال لیں گے تو یہ تھی بات آج کی انفرمیٹیو ویڈیو امید کاتا آپ کی ویڈیو پسند آئی گی اچھا اویس بھائی کہ اگر آپ نمبر لینا چاہتے تو آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کوشش کروں گا بھائی سکرین پر بھی جو ہے نمبر چلا تاکہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہے تو وہ جو ہے ایزیلی اویس سے کانٹیک کر سکے تو ٹھیک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ